مرادلی شاہ صاحب جس امریکہ میں جا کر ڈگریہ لے کر آ کر ہم پر روپ جماتے ہیں آپ بتائیں وہاں پر نیو یورک کی پولیس کس کے مات حد ہوتی ہے آپ بتائیں وہاں پر مقامی پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں ماہ و بینوں کے سامنے ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو بیویوں کے سامنے ان کے شوہر کو مارا جائے چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ ڈکیت آتے ہیں اور نکالتے ہیں گن اور ان کو اس طرح سے جو ہے وہ زدوکاو کرنا شروع کرتے ہیں تظلیل کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں کیا ان کے بچوں کے اوپر اثرات پڑتے ہوں گے کوئی سوچ سکتا ہے کسی ایک واقعہ کا اثر پوری زندگی رہتا ہے ان بچوں کے یہ اس ملک اور اس شہر کا امیج ہے کون بنا رہا ہے پولیس بنا رہی ہے رینجرز ہے اس میں اس کی ذمہ داری میں ہے یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑا سکتے ڈی جی رینجرز کہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا کوئی کسی کو گولی مار رہا ہے اور آپ کے میرے ڈومین میں نہیں آتا آپ لے اختیارات ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور حکومت حکومت ہے کہاں گنیادی ذمہ داری حکومت یہ مقامی پولیس بڑھتی نہیں کرتے ہیں اس شہر کے ساتھ تاثب کرتے ہیں نشاندہ ہی کہو تو ان کو جو ہے نا تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے پولیس سے لے کر سی ایم تک پریشانی میں آ جاتے ہیں کوئی غلط بات ہے یہ ناجائب بات ہم کر رہے ہیں مرادلی شاہ صاحب جس امریکہ میں جا کر آپ ڈگریہ لے کر آ کر ہم پر روپ جمعاتے ہیں آپ بتائیں وہاں پر نیو یورک کی پولیس کس کے مات حد ہوتی ہے آپ بتائیں وہاں پر مقامی پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں کے نہیں ہوتی ہیں واشنگٹن میں ہوتی ہیں کے نہیں ہوتی ہیں آپ کے ماہی باپ تو وہی ہے نا جن کو خوش کرنے کے لیے آپ آڑے ٹیڑے قوانین تو بناتے ہیں اسلام سے متصادم لیکن عوام کو ریلیف نہیں دیتے ان کی اچھی چیزوں کو نہیں لیتے وہ بتائیں نا کہ وہاں پر جو ہے وہ پورا بلدیاتی نظام کس کے تحت ہوتا ہے میر کے تحت ہوتا ہے